اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد زمیل اور پاکستان کے اندر گیسٹ پوسٹنگ میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ سکیم ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے یعنی فری لانسنگ کی کوئی فیلڈ بھی ہے جو پاکستانی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے ان کے ساتھ سکیم ہوتا ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر بدنام ہے یہ یہاں کی بات نہیں ہے پوری دنیا کے اندر بدنام ہے اگلے دن ایک میرے دوست نے میری دعوت کی ہے تو ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تو وہ اٹلی میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میری جب بات کیت ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے وہاں پہ ایک لڑکی تھی اس کو شادی کی آفر کی اب یہ کوئی میری ویڈیو سے نہ دیکھے کیونکہ ہماری کوئی ویڈیو نہیں بنی بھی کچھ میری ویڈیو دوستوں کے ساتھ ہیں تو ان سے کوئی اندازہ نہ لگاتا رہے کہ یہ والا دوست تھا یا یہ والا دوست تھا تو اب مسئلہ یہ تھا آفر کی گئی اس کو شادی کی تو انہوں نے کہا بھئی پاکستانی جو ہیں وہ تو اتنا زیادہ فراڈ کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ بھی ایک حرام عمل ہے یہ ایک حرام عمل ہے کہ آپ کسی بھی کنڈری میں جاتے ہو اور کسی بھی بیٹی کو کسی بھی بین کو عورت عورت ہی ہوتی ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو غیر مسلموں کے سر پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر دی ہے یہ ذرا اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں اور دشمن کی بیٹی کے سر پہ چادر دی ہے ہوتا کیا ہے جب یہ پاکستان سے پاکستانی بار جاتے ہیں تو ان کا چکر ہی یہی ہوتا ہے کہ فراڈ سے پیسہ کمانا ہے سکیم سے پیسہ کمانا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی مزہدار رویہ سناتا ہوں جو میں نے علماء سے سنی اللہ تعالی میری اس کے اندر کمی پیشی معاف فرمایا لیکن مفہوم جو ہے وہ اس کا یہی ہوگا جو میں ابھی بتانے آکو جا رہا ہوں حضرت علی علیہ السلام کوئی نماز ادا کرنے لگے تھے میں نے یہ سنایا کہ اثر کی نماز تھی برحال جو بھی نماز تھی نماز آپ ادا فرمانے لگے تھے تو سواری باندھنے کے لیے کوئی آس پاس جگہ نہیں انہوں نے ایک بندے کو اپنی سواری کی رسی پکڑا دی کہ بھئی آپ پکڑو میں تب تک نماز ادا کروں اب آپ نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا تو سواری سا میں نے نظر نہیں آ رہی دھوننے پہ انہیں سواری مل گی زیری زیبات ہے سواری حضرت علی علیہ السلام کی تھی اب آپ نے سواری لی وہاں سے اور بزار چلے گئے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پرانے دور کے آپ موڈل بھی دیکھیں بزار کے تو کوئی بہت بڑے بزار نہیں ہوا کرتے تھے کوئی اس طرح یعنی کہ جس طرح ہمارے اب شہروں کے اندر بڑے بزار ہیں اس طرح اس وقت عبادی بھی کم تھی اور بزار بھی اسی قسم کے ہوتے تھے اب جب بزار میں گئے تو دیکھا کہ اسی گھوڑے کی جو رسی ہے جو لغام ہے وہ وہاں پہ ایک دکان پہ انہوں نے جب دیکھی تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو میرے گھوڑے کی رسی ہے میرے گھوڑے کی لغام ہے انہوں نے کہا جو دکان والا تھا اس نے جواب دیا کہ حضور یہ تو ایک بندہ دو درم یا دو دینار کے اندر بیچ گیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دو درم یا دو دینار اللہ نے اس کو دینے تھے اللہ نے اس کو دینے تھے کیسے جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو دو درم یا دو دینار اجرت دوں گا کہ جب تک اس نے میرے گھوڑے کی حفاظت کی ہے تو میں اس کو دو دینار یا دو درم اس کو اجرت دوں گا اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ حلال کر کے کھاتا ہے یا حرام کر کے کھاتا ہے اس سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں دینا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے اب ڈیپینڈ ہمارے اوپر کرتا ہے آپ کے اوپر کرتا ہے کہ ہم حلال کر کے کھاتے ہیں یا حرام کر کے کھاتے ہیں تو ہم پوری دنیا کے اندر سکیم کرتے ہیں پاکستانی ہر جگہ سکیم کرتے ہیں ایک فرسٹ سٹیپ یہ لیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ کام نہ کریں بالکل 1% بھی آپ کسی بھی پاکستانی کے اوپر یقین نہ کریں اعتماد نہ کریں بلکہ میرے اوپر بھی نہ کریں کسی بندے پر یقین نہیں کرنا کسی بندے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا آپ سب سے پہلے اپنی پرسنل ڈیل کریں پرسنل ڈیل کریں اس کے طریقے میں نے بتایا ہے کہ بھئی آپ پرسنل ڈیل کیسے کریں گے ساتھ کیسے بندوں کو ملا کے کریں آپ اجنسیز ہنٹ کریں ان کے ساتھ آپ ڈریکٹ ڈیل کریں پاکستانیوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے نا تو آپ کے ساتھ بالکل فراڈ نہیں ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے تو پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنا ہی کرنا ہے تو پی پال کے اندر بھی آج بھی میں نے ایک اپنے گروپ کے اندر کسی دوست نے آرٹیکل سند کیا بتا کہ پی پال کے اندر بھی لوگ فراڈ کر رہے ہیں پاکستانی کافی زیارے لوگ ہیں بھائی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی آج سے پہلے فراڈ کر رہا تھا دھوکھا کر رہا تھا تو میری یہ گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ فراڈ نہ کریں جو لوگ فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں ان کے سامنے یہ میری گزارش ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کام ہی نہ کریں آپ ایک فری لانسر ہیں تو آپ ادر کنٹریز میں جا کے پھیل جائے آپ ادر گنٹری میں کام کریں آپ پاکستانیوں کے ساتھ کام کیوں کرنا جاتا ہے نہ کرے نا اب یہ گیسٹ پوسٹنگ والوں کا حال نہیں ہے یہ ہر فیلڈ کے یہی حال ہو جکا ہے اب اس سے بچنے کے طریقے میں بتاتا رہوں پھر بھی آپ نے فس جانا ہے پاکستانی آپ کو فسا لے گا تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ طریقوں کو چھوڑیں آپ یہ کام کریں کہ ادر گنٹریز کے کلائنٹ کے ساتھ ایڈمن کے ساتھ مہین کے ڈونڈیں انہی کے ساتھ کام کریں ایڈمن اور کلائنٹ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا سکیم نہیں کرتا بس اتنا سارا اگر آپ کام کر لیں گے تو آپ کے ساتھ فراڈ اور سکیم نہیں ہوگا اور بہتر یہ ہے کہ کسی یار بہترین پلیٹ فارم جو ہیں ہمارے پاس آئے کاپ ایف آئے ہے ایڈ سے آئے فائیور ہے اپ برک ہے جو پلیٹ فارم ہے فریلانسر کے وہاں پہ اپنی سرویسز دیں اور ہر پلیٹ فارم پہ اپنی قسمت کو عزمائیں وہاں پہ سرویسز دیں انشاءاللہ آپ کا کام بھی بڑے گا کام ہے پوٹینشل ہے کام کے اندر فراڈیوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے اور کچھ طریقے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز کے اندر کچھ جو پیمنٹ میتھڈ ہے نا ان پہ میں نے جب ویڈیوز بنانی ہے تو ان میں میں ذکر کروں گا کہ بھائی یہ جو پیمنٹ میتھڈ ہے جب آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ نے فرس ٹیپ کیا کرنا ہے تو آپ نے ڈیل ان کے ساتھ کیسے کرنی ہے آپ کی ڈیل ہونی کیسے چاہیے آپ نے پیمنٹ کیسے ان سے لینی ہے کیسے کولیکٹ کرنی ہے تو اس میں سے بھی آپ کا یہ ہوگا کہ آپ ہنڈرٹ پرسنٹ سکیور اپنی ڈیل کریں گے اور کام کریں گے تو امید ہے جی اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ